اسلام علیکم آج ہم پڑھیں گے آگاہی پہلے خاص الفاظ پڑھ لیتے ہیں اصرار و رموز وزادار نفاست جان بر نہ ہونا تفکر پھانپ لینا مستفیض اشتراک ایک دفعہ پھر میرے ساتھ دور آلیں اصرار و رموز وزادار نفاست جان بر نہ ہونا تفکر پھانپ لینا مستفیض اشتراک ملکی تعمیر و ترقی میں حصہ لینا ہر ذمہ دار شہری کا فرض ہے اس فرض سے اگاہی ضروری ہے بعض اوقات ہمیں ایسے حالات و واقعات پیش آتے ہیں کہ جو ہمارے ضمیر اور احساس ذمہ داری میں انقلابی تبدیلیاں لانے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں ایسی ہی ایک کہانی چودری قادر بخش کی ہے چودری صاحب نہائید دلچسپ شخصیت واقع ہوئے ہیں شکوے حالات گویا ان کی شخصیت کا ایک اہم جزو ہے گو کہ وہ اپنے دہات میں کانسلر بھی رہ چکے ہیں یوں تو چودری صاحب کافی وزادار آدمی ہیں اور یہ بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ جدی پشتی زرات سے گہرہ تعلق رہا ہے بدلتے وقت کے ساتھ ساتھ انہوں نے بھی اچھی زنگی کی خاطر شہر کا رخ کیا اور اسی اصنا میں تمام ذریع اراضی بیچ کر شہر میں کاروبار شروع کر لیا جناب ٹھہرے ایک دہاتی اور سادہ سے انسان لہذا اس مد میں کچھ قابل بھروسہ دوستوں کا اشتراک بھی آسل کیا موصوف شہر لاہور میں دو رسطوران اور ایک شادی حال کے مالک ہیں بات ہو رہی تھی حضرت کے ہما وقت شکوے حالات کی عادت کی سو اسی طرف آتے ہیں آج بھی صبح و صویرے ہمراہ ڈرائیور جب اپنی شاندار گاڑی میں گھر سے دفتر کے لیے نکلے تو سڑک پر گاڑی آتے ہی گڑے میں لگنے سے پہلے تو بڑی نفاست سے بنائی گئی مانگ سے ہاتھ دھو بیٹھے اور پھر انہی دھلے ہاتھوں سے حکومت وقت کو کوسنا شروع کر دیا بھائی اس ملک کا خدا ہی حافظ ہے ایک ہاتھ سے اپنے بالوں کو سوارتے ہوئے چہدری صاحب اپنے ڈرائیور سے مخاطب ہوئے قریب ستر سال ہونے کو ہیں اور ایک سڑک ٹھیک سے بنا نہیں پائی یہ لوگ بات کرتے ہیں ملک سوارنے کی بخشیو ڈرائیور نے محض جی کہنے پر ہی اکتفا کیا دفتر پہنچ کر ابھی کرسی پر برہ جمان ہوئے ہی تھے کہ کلرک نے فائلوں کا پلندہ اٹھا کر ان کی سامنے موجود میز پر دھر دیا صبح صبح کیا اٹھا لائے ہمیہ انہوں نے بھوئے اچھکاتے ہوئے سوال کیا سر یہ سال کی ہمارے ذمہ واجب الادا ٹیکس کی فائلز ہیں کلرک نے مودبانہ انداز میں جواب دیا ناغواری کا احساس چہدری صاحب کے چہرے پہ نمائی ہو گیا ایک تو یہ سمجھ نہیں آ پائی اب تک کہ ہم اپنی حلال کی کمائی میں سے حکومت کو بھتا کیوں دے ویسے بھی لوٹ کا بازار گرم کا رکھا ہے انہوں نے بیزاری سے فائلز کو دھکیلتے ہوئے بولے بھائی اختر ایک طرف رکھ دو یہ اٹھا کے جب وقت آئے گا تو دیکھا جائے گا یہاں کون پوچھنے والا ہے کسی کو وہ بات تو ٹھیک ہے سار لیکن اس سے پہلے کہ کلرک اپنی بات مکمل کر پاتا چہدری صاحب نے اسے جھاڑ پلا دی جتہ بتایا جائے اتنا ہی کرو زیادہ اشیار مت بنا کرو جی بہتر کہتا ہوا کلرک کمرے سے باہر چلا گیا اتنا چہدری صاحب کی میز پر رکھے فون کی گھنٹی بجی ہیلو فون اٹھا کر وہ اپنے مخصوص انداز میں گویا ہوئے دوسری طرف آنسوں میں ڈوبی آواز نے ان کے چہرے کے تاثرات کو یک سر بدل دیا آپ وہ قدرے پریشان نظر آ رہے تھے تم فوراں ون ون ٹو ٹو پر فون کرو وفات کو جلد جلد ہسپتال پہنچا دیں گے میں سیدھا ہسپتال آ رہا ہوں یہ کہتے ہوئے انہوں نے فون نیچے پٹھخا اور باہر گاڑی کی جانب لپکے ڈرائیور ارے ڈرائیور کہاں ہے تقریباً چلاتے ہوئے انہوں نے آواز دی باہر کھڑے گاڑ نے بتایا کہ ڈرائیور گاڑی لے کر ورکشاب تک گیا ہے شاید کوئی خرابی ہو گئی تھی انتہائی ناماکول آدمی ہے خبر تو کر جاتا وہ جنجلائے انداز میں بولے اچھا کوئی رکشہ رکھو یا ٹیکسی جنرل اسپتال کے لیے وہ گاڑ سے بولی جی سر کہتا ہوا وہ سڑک کی جانب دوڑا اور کچھ ہی لمحوں میں ایک ٹیکسی لیے واپس آ گیا چہدری صاحب جلدی سے اس میں بیٹھے اور اسے اسپتال کا پتہ سمجھایا جیب سے موبائل نکال کر کوئی نمبر ملایا مگر شاید وہ مصروف تھا وہ بے حد فکرمند نظر آ رہے تھے اور اسی جلد بازی میں موبائل ان کے ہاتھ سے نکل کر نیچے گر گیا انہوں نے موبائل اٹھا کر دوبارہ نمبر ڈائل کیا ہاں بھائی ہیلو کدھر پہنچے ہو تم لوگ میں اسپتال کے قریب ہوں اور دوسری طرف سے آنے والی آواز سننے لگے ارے ہاں زیادہ سے زیادہ دس منٹ لگیں گے ادھر کوئی پھاٹک بند ہے ادھر پھنسا ہوا ہوں یہ کہہ کر انہوں نے فون جیب میں ڈالیا ٹیکسی کے پیچھے آتی ایک ایمیلینس راستہ مانگنے کی خاطر مسلسل ہارن دے رہی تھی مگر راستہ دینا اس لیے بھی نہ ممکن تھا کہ آگے پھاٹک بند تھا ایک لمحے کے لیے اپنی پریشانی کی وجہ سے ان کے ذہن میں خیال آیا کہ اگر پھاٹک کھلنے میں دیر لگنے کی وجہ سے ایمیلینس میں موجود مریض جانبار نہ ہو سکا کاش کہ یہاں کوئی متبادل راستہ ہوتا یا پھر کوئی پل تاکہ وقت اور جان کی بچت ہو جا پاتی ابھی وہ یہ سوچ ہی رہے تھے کہ پیچھے سے رونے دھونے کی آوازیں آنے لگیں شاید ان کا وسوسہ تلخ حقیقت بن چکا تھا ایمیلیس میں موجود مریض دم توڑ چکا تھا انہوں نے بمشکل ایک گہری سانس لی گاڑی آگے روانہ ہوئی ہسپتال کی امرجنسی میں نہائیت رش تھا ان کی نظر ایک بورڈ پر ٹکی جو کہ امرجنسی سے متصر تھا آپ کا دیئے ہوا ٹیکس لاکھوں مستحق مریضوں میں زنگی کی امید جگا سکتا ہے ہسپتالوں کی حالت زار بہتر بنانے میں حکومت کا ساتھ دیجئے ٹیکس ادا کیجئے وہ ایک لمحے کو رکے اور پھر آگے بڑھ گئے ان کے بیٹے کا موٹر سائیکل سے ایکسیڈنٹ ہوا تھا اور اسے ایمیلیس کے ذریعے امرجنسی لائے گیا تھا اس وقت وہ ڈاکٹروں کی اس دیرے نگرانی آپریشن تھیٹر میں تھا جبکہ ان کی بیوی باہر کھڑے دوپٹے سے آنکھوں کی کونیں صاف کر رہی تھی وہ چودری صاحب کو آتا دیکھ کر ان کی جانب لپکی اور بھولی ڈاکٹر صاحب نے بتایا ہے کہ اگر ہم فاہد کو بروقت یان نہ پہنچا پاتے تو خون زیادہ بیہ جانے سے شاید مشکل ہو جاتی مجھے بھی یہی فکر تھی کہ ٹریفک میں کہیں دیر نہ لگ جائے ان کی آواز میں تفکر نمائی تھا ان کی بیگم پھر سے گویا ہوئیں خدا کا شکر ہے کہ ہم بروقت پہنچ گئے آج انہیں اب بے وقت نظر آتے پلوں اور انڈر پاسز کی اہمیت کا احساس ہوا چودری صاحب کسی گہری سوچ میں گم ہو گئے تھوڑی دیر بعد ڈاکٹر صاحب باہر تشریف لائے اور ان سے مخاطب ہوئے پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے ہم نے کچھ انجیکشن اور دوائیاں مریض کو دی ہیں جیسے ہی وہ ہوش میں آئے آپ اسے لے جا سکتے ہیں شکریہ ڈاکٹر صاحب فیس باہر جمع کروا دوں انہوں نے ڈاکٹر سے پوچھا جناب آپ بس داخلہ پرچی بنوا لیجئے سرکاری ہسپتال میں اکثر عدویات عوام کے دیئے گئے ٹیکس کے پیسوں سے مریضوں تک پہنچائی جاتی ہیں آپ نے شاید باہر اس سے متعلق بورڈ بھی دیکھا ہو ڈاکٹر نے ان کو بتایا وہ نہائیت مشکور ہوئے اور اندر ہی اندر ایک انجانے احساس سے گناہ نے بھی انہیں گھیر لیا بیوی بچوں کو اسپتال کی گاڑی پر گھر کے لیے رخصت کر کے وہ ادھر سے ہی دفتر کے لیے نکلے بائر نکل کے پتا چلا کہ کوئی سواری دستیاب نہیں قریب سو میٹر کے فاصلے پر لاہور میٹرو بس کا سٹیشن تھا وہ اس جانب چلے آج انہیں یہ احساس بھی ہوا کہ سفری سہولت کی جدید سکیم کس قدر کارامد ہے اس وقت کی جب ٹرانسپورٹر حضرات اچانک سے ہڑتال پر چلے گئے میٹرو کی ودولت وہ اپنی منزل تک پہنچ سکتے تھے میٹرو کے سٹاب کے باہر لگے ایک سائن بورڈ پر ان کی نظر ٹھہر گئی عوام کا دیا گیا ٹیکس عوام کی سہولت کے لیے احساس جرم کہہ لیجئے یا احساس گناہ جو بڑھتا جا رہا تھا میٹرو میں بیٹھ ہوئے انہیں وہ دن یاد آگئے کہ جب اپنے گاؤں سے شہر آتے انہیں کئی گھنٹے لگ جایا کرتے تھے مگر موٹر وے بن جانے پر وقت کی بچت ہوئی یقیناً بہت سے مریضوں کو اسی بدولت بروقت بھی سہولت میسر آئی ہوگی اور بہت سے لوگ اپنے پیاروں سے جلد ملاقات کر پائے ہوں گے دفتر پہنچے تو گیٹ پر کھڑے وردی میں ملبوس دو ایلکار جیسے انہی کے منتظر تھے السلام علیکم جناب آج ادھر کیسے چودری صاحب نے مسکراتے ہوئے پوچھا واسلام آپ ہی کے اکام کے سسلے میں حاضر ہوئے ہیں ایسا چو نے جواب دیا یعنی کہ آج آپ ہمیں شکریہ کا موقع نائد کر رہے ہیں چودری صاحب نے استفسار کیا ایسا چو نے نہائیت خندہ پریشانی سے جواب دیا کیسی باتیں کر رہے ہیں جناب ہم تو عوام کے شدمتگار ہیں عوام کے دیئے ٹیکس سے تنخواہ لیتے ہیں تو عوام کی پریشانیاں دور کرنا ہمارا فرض ہے تو پھر کیا اس فراد کمپنی کے خلاف کوئی کاروائی کیا آپ نے ایسا چو نے ساتھ کھڑے ماتاہد کے ہاتھ میں پکڑی فائل چودری صاحب کی طرف بڑھاتے بڑھانے کا اشارہ کیا اور پرجوش انداز میں گویا ہوئے اس فائل میں آپ کی بازیاب کرائی گئی رقم ایک بینک چیک کی صورت میں موجود ہے آپ ادھر فائل پہ دستخط کر کے اسے وصول کر لیجئے چودری صاحب کے چہرے پر حیرت اور خوشی کے تاثرات تھے اور عجیب بے یقینی سے بھی جیسے شاید ایسا چو نے بھاپ لیا اور بولا جناب پولیس کا مقصد آپ کی بروقت مدد کرنا ہے اور ہمیں خوشی ہے کہ ہم آپ جیسے ذمہ دار شہری کے کام آئے ہم جلدی مالی بے ذابطگیاں کرنے والی ایسی تمام کمپنیوں کی خلاف سخت کاروائی کریں گے صرف کانونی اور ٹیکس ادا کرنے والی کمپنیاں ہی عزت اور کاروبار کرنے کی حق دار ہیں چودری صاحب نے فائل پر مطلوبہ جگہ دستخط کیے اور چیک وصول کر کے شکریہ ادا کرتے ہوئے دفتر کے اندر داخل ہو گئے چودری صاحب کے چہرے پر تفکر شرمندگی اور ایسے سے جرم نمائی تھا بہت سی باتیں ان کے ذہن میں گھوم رہی تھی سڑک پر اس ایمولیس میں دم توڑتے ہوئے مریض کا احساس انہیں جنجھوڑ رہا تھا کہ شاید کہیں نہ کہیں وہ بھی اس کے موت کے ذمہ پھر وہ تمام سہولیات جن سے وہ مستفیض ہوئے تھے اور بہت سے اچھے شہریوں کے ٹیکس دینے کی بدولت ہی ممکن ہو پایا شہر میں پھیلا سڑکوں پلوں اور انڈر پاسس کا جال انہیں اچانک بہت فائدہ من نظر آنے لگا تھا ایک فون کال آنے والی جدید ایمولنس ہڑتال کے باوجود انہیں دفتر بروقت پہنچانے والی میٹرو بس تعاون کرنے والی پولیس اور ان سے بھی بڑھ کے آج تک ان کے اپنے گاؤں سے تعلق جوڑے رکھنے والی موٹروے نے انہیں بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر دیا انہوں نے میز پہ رکھی گھنٹی بجائی کلرک اندر داخل ہوا نہائید دھیمی آواز میں وہ گویا ہوئے اختر مجھے واجب الادار ٹیکس کی فائل لا کر دو کلرک نے فائل ان کے سامنے رکھی انہوں نے اس کا باہور جائزہ لیا اور کچھ صفات پر دستخط کر کے فائل کلرک کی جانب بڑھا دی بھائی اختر بطور ذمہ دار شہری ہمارا فرض بنتا ہے کہ اپنے ذمہ واجب الادار ٹیکس فوری ادا کریں تاکہ وہ پیسہ ہم سب کی فلا پر خرچ کیا جا سکے کلرک سوچ رہا تھا کہ چودری صاحب کچھ دیر باہر سے ہو کر آئے اور ان کا ذہن بدل گیا وہ اس بات سے بے خبر تھا کہ چودری صاحب اگاہی کا طویل سفر تہہ کر کے دفتر پہنچے ہیں چودری صاحب نے سامنے دیوار پر لگی بانی پاکستان محمد علی جناہ صاحب کی تصویر کی جانب دیکھا اور ایک اتمنان بھری مسکرات ان کے ہونٹوں پر کھیل گئے شاید بانی پاکستان جناہ صاحب بھی چودری صاحب کے اس مثبت رویے پر فخر سے مسکرائے ہوں آئیہ اب اس کے مشکی سوالات بھی حل کر لیتے ہیں قویسٹ نمبر ایک ہے سبق اگاہی کے مطابق دجزیل سوالوں کے مختصر جواب لکھیں علیف چودری صاحب کے ابو اجداد کس پیشے سے منسلک تھے اس کا انصر ہے زراد سے زراد سے بے چودری صاحب نے اپنے واجب الادا ٹیکس کی فائل دیکھنے پر بیزاری کا اظہار کیوں کیا اس کا انصر ہے کیونکہ ان کے خیال میں جیز کمائی سے ٹیکس دینا حکومت کو بھتہ دینا ہے کیونکہ ان کے خیال میں جیز کمائی سے ٹیکس دینا حکومت کو بھتہ دینا ہے جیم فون پر چودری صاحب کو کیا خبر دی گئی اس کا انصر ہے فون پر چودری صاحب کو خبر دی گئی کہ ان کے بیٹے فہد کا حادثہ ہو گیا ہے دال کس چیز نے چودری صاحب کے ضمیر کو جنجوڑا کہ وہ ٹیکس چوری کے جرم میں ملوث ہیں اس کا انصر ہے ایمرجنسی وارڈ پر لکھی ہوئی تحریر آپ کا دیا ہوا ٹیکس لاکھوں مستحق مریضوں میں زندگی کی امید جگہ سکتا ہے ہسپتال کی حالت زار بہتر بنانے میں حکومت کا ساتھ دیجئے ٹیکس ادا کیجئے نئی چودری صاحب کے ضمیر کو جنجوڑا کہ وہ ٹیکس چوری کے جرم میں ملوث رہی ہیں اس اگاہی کی کہانی سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے اس کا انصر ہے ہمیں حکومت کی طرف سے لگائے گئے ٹیکسز بروقت ادا کرنے چاہیں اس کہانی سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ ہمیں حکومت کی طرف سے لگائے گئے ٹیکسز بروقت ادا کرنے چاہیں قویسن نمبر ٹو ہے ہمارے پاس سبق اگاہی کے مطابق درست جواب کی نشاندہی ٹیک سے کریں علیف چودری صاحب لاہور آنے سے پہلے کس پیشے سے تعلق رکھتے تھے تجارت سنحت زرات یا سرکاری ملازمت درست آپشن ہے زرات بے لاہور میں چودری صاحب نے کاروبار شروع کیا جہداد کی خرید و فروخت کا شادی گھر اور ہوتل کا جنرل سٹور کا سبزیاں اور پھل بیجنے کا تو درست آپشن ہے جہداد کی خرید و فروخت کا جیم چودری صاحب اپنے ذمہ واجب الادا ٹیکس باقائدگی سے دیتے تھے کبھی کبھی دیتے تھے ہرگز نہیں دیتے تھے ادا کرنے سے گریز کرتے تھے ہرگز نہیں دیتے تھے اگلا دالہ ہمارے پاس اپنے بیٹے کے زخمی ہونے اور سرکاری اسپتال میں مفت علاج سے چودری صاحب کا زمیت جاگ اٹھا رویہ بلکل نہ بدلا احساسِ ذمہ داری نہ بدلا کاروبار ختم ہو گیا تو درست آپشن ہے زمیت جاگ اٹھا یہ کہانی ہمیں آگاہی دیتی ہے کہ ہم ملکی ترقی میں حصہ نہیں لیتے اپنا کردار ادا کریں ہائل ہوں لا تعلق رہیں درست آپشن ہے اپنا کردار ادا کریں کوئسن نمبر تھری ہے سبق آگاہی کے مطابق درست جواب کی نشاندہی ٹک سے کریں علیف چودری صاحب گاؤں سے شہر میں آئے تھے درست بے چودری صاحب اپنے ذمہ واجب الادا ٹیکس شوک سے دیتے تھے غلط جیم فلاہ و بیبود کے کام ہمارے ٹیکسوں سے ممکن ہیں درست ڈال اپنے بیٹے کے ہاتھ سے پر مفت علاج نے چودری صاحب کا رویہ بدر ڈالا درست زخمی مریض کی موت کی ذمہ داری کسی نہ کسی طرح ٹیکس سے بچنے والوں پر بھی آتی ہے درست اس طرح سے ہمارا آج کا لائسن مکمل ہوا اگلے سبق تک کے لئے اجازت اپنا دھیر سارا خیال رکھے گا اللہ حافظ موسیقی موسیقی